آواز سنتا ہر کسی کی نہ ہی بھولا کوئی ہو سب سے پہلے یاد اس کی پھر سب ہی دنیا کی ہو سب سے پہلے یاد اس کی پھر سب ہی دنیا کی ہو آپ سب ہی پریمیوں کے اندر براجمان اس پرماتمہ کی جوت خدا کا نور اس پرمپتہ پرماتمہ کو میرا نمسکار سب سے اکال اسلام علیکم پریمیوں آج ہم بات کریں گے بھی لال کتاب ہے نرالی جو سوئی قسمت کو جگہ دیتی ہے پرمان پکتہ دے کے بعد آخری دو لفظی سے جہمت کو ہٹا دیتی ہے آخر لال کتاب نرالی کیوں ہیں آج کے جمانے میں اور اس لوگ لال کتاب کو پرنڈیم تو کرتے ہیں لال کتاب سے جلتے کیوں ہیں میں اس کے اوپر میں جو بھرم ہے میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں ہمارے رسیوں منیوں نے جو اچانک آفت آتی ہے پرسانی آتی ہے جس کا ہمیں کچھ پتا نہیں لگتا جب انہوں نے رسلچ کی تو پتا لگا کہ یہ گرہنشتروں سے سمجدت ہے جندگی میں بہت سارے وائٹل رول جو ہیں گرہنشتر پلے کرتے ہیں تو اسی لئے رسیوں منیوں نے یہ جو دس کے صدحان تر اچھے اور ستیوگ کے جمانے میں دعاپر میں تریتا یوگ میں جو 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 دسی تھے رسی منی تھے جو پندت تھے وہ بہت ہی زیادے ستیوگی تھے اماندار تھے نشتہ وان تھے اور سناتن پرمپرہ کا اندرواہ کرنے والے تھے پورے من سے اور تن سے اور دھن سے کرتے تھے اسی لئے ان تین یوگوں میں جب بھی کوئی پریسانی آتی تھی اس کے لئے اس پرمپتہ پرماتما کو یاد کیا جاتا تھا جسے ہم تپسیا کہتے ہیں یا پھر یگ ہون کیے جاتے تھے اور اتنا ان کا جب تپسط ہوتا تھا کہ جو ہون کیے جاتے تھے ہون میں سے جس بھی گرہ کے لئے ہون کیا جاتا تھا اس گرہ کا جو دیوتا ہوتا تھا وہ ہون کن سے اتپن ہوتا تھا اور اتپن ہو کر وردان جو آپ نے سنا ہے دیوتے خود پرگٹ ہو کر وردان دیتے تھے اور اس سے انسان کی تکلیفیں دور ہو جاتی تھے یہاں تک کہ دیوتاؤں نے بھی گرہ نشتروں کا نشتھان کر کے دیوتاؤں کو پرگٹ کر کے ان کو ان سے آسرواد لیے اور بھگوان بھی خود پرگٹ ہو کر انہوں نے آسرواد دیئے ہیں ورد دیئے ہیں وردان دیئے ہیں جس سے انسان کی سمسیائیں دور ہو جائے کرتی تھے لیکن کلیوب کے جمعانے میں جو ستی ہے جو سمرپن ہے جو امانداری ہے ہے کیونکہ اس کی انساری دنیا قائم ہے اگر دھرم نہ ہوتا تو دنیا دپکی نشت ہو جاتی لیکن وہ بہت ہی اس پرکار ہے جیسے آٹے میں نمک کے جیسے ہے تو جو ہمارے پندت سورگیہ روپ چنجوسی جی جنہوں نے اس علم کو بھلائی کے لیے جن کلیان کے لیے انہوں نے اس کتاب کو لکھا تو لال کتاب میں جو گرہوں کے جو اپائے ہیں جو پہلے یا گھاون پوجا پاٹھ ہتیاتی سے کیے جاتے تھے اس کو پندت جی نہ سرد طریقے سے لیتے ہوئے کیونکہ پندت جی خود بھی رسی طولے تھے برہمن کل سے تھے اور جوسی برہمن تھے اور وہ سارے دھرموں کے گرنتوں کے اچھے جانکار تھے پڑھے لکھے تھے سمجھدار تھے اور سرکاری جوب گورنمنٹ جوب کرتے تھے انہوں نے جمانے کے حالات دیکھے انہوں نے اس چیز کو من میں نشچے کیا کہ جو گرہوں کا علاج ہے یہاں گرہوں سے سمند جیبوں کو یعنی کہ گرہوں کا جو علاج ہے وہ گرہوں سے ہی کیا جائے تو اس کے ریجلٹ بیٹر آ سکتے ہیں اس کے لیے پندت جی نے جو نو کے نو گرہ تھے جیسے چندر ہیں چندر کے لیے پندت جی نے کیونکہ سب سے پہلے تو گرہ ہماری پروار میں ہی ہوتے ہیں تو پندت جی نے چندر کے لیے ماں کو لیا منگل کے لیے بھائی سمان یا بدوہ عورت بدھ کے لیے بہن کو ہجڑوں کو پکسو پنکشوں میں کبوتروں کو لے لیا برسپتی کے لیے پندت جی نے پجاری کو جو دھرمستان کا پجاری ہو گدی نسین ہو اور جو بھی بجرگ ہیں ہمارے سماج کے ہمارے جو دادا ہیں ان کو لیا اور پندت جی نے سکر کے لیے پندت جی نے گائے کو پتنی کو یا پتنی سماج جیون ساتھی کو اس پرکار سے پندت جی نے گرہوں سے سمندت جیووں کو لیا پھر پندت جی نے سنی کے لیے پندت جی نے ساپ کووے مزدور یا جو بھی محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں ان کو لیا پندت جی نے اور اس کے بعد بات آئی راہو کی راہو کے لیے پندت جی نے کوڑیوں کی سیوا پاگلوں کی سیوا اور جو راہو سے سمندت جیو ہیں ان کی سیوا لیا پندت جی نے مشلیوں کی سیوا لیا اور پھر پندت جی نے کیتو کے لیے جو دنیاوی دربیس ہے کیتو فقیر ہو گئے سادھو ہو گئے سنت ہو گئے جو کی عام طور پر سنسار کو تیاغ دیتے ہیں فقیرانہ سواب ہوتا ہے ان کو لیا پندر جی نے کتوں کی سیوالی پندر جی نے جو کیتو ہوتا ہے یہ اپنا تین دنیا بھی کتے مانے گئے ہیں باپ کے گھر بیٹی کے گھر باپ کتہ بہن کے گھر بھائی کتہ اور سسرال کے گھر جوائی کتہ اس پرکار سے یہ تین کتے بھی پندر جی نے لیے جو سنساری کتے تھے اور اس میں راہوں کے لیے سسرال پروار لے لیا کیتو کے لیے نان کا پروار لے لیا پندر جی نے اس پرکار سے پندر جی نے جو گرہ نشتر جو ہمارے سریر میں ہیں ہمارے پروار میں ہمارے استعداروں میں ان کی مدد لے کر ہی پندر جی نے گروہوں کو ٹھیک کرنے کا علاج کرنے کا جو طریقہ ایجاد کیا وہ بہت ہی باک کمال ہے اور باک خوبی اتنا بہتر ہے کہ اس کے بارے میں ہم جتنا پندر جی کا دھنواد کریں کم ہے تو اس پرکار سے جو لال کتاب پر اپائے ہیں وہ گرہ سے سمجھت جیبوں کو اوہ کیا جاتا ہے لیکن جو پہلے پوجہ پارٹ کیا جاتے تھے ہون یا یگ ہون اس میں کیا جاتے تھے جس میں کی کسی کو سنکلب دے دیا جاتا تھا لیکن آج کے جمانے میں کوئی بھی اتنا ست اماندار دھرم کے پرتی نہیں ہے جسے یہ دیا جا سکے یا جو اس چیز کی پوری گارنٹی لے کر اس کو کام کر سکے بہت سے لوگ تو سنکلب بھی لے لیتے ہیں پوجہ پارٹ کے دعوے بھی کرتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے پرابلم جیسے کی تیسی بنی رہتی ہے اور جو لوگ لال کتاب سے عرصہ کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ نوکے نوکر ہے ٹھیک ہے تو ان کا سنکلب لو اور ان کا جو دان بنتا ہے وہ ہمیں دے دو ہم ٹھیکہ لیتے ہیں ہم آپ کے درہوں کو ٹھیک کر دیں گے لیکن لال کتاب کہتی ہے ہمیں انسانیت اور مانوطہ سکھاتی ہے ہمیں کہتی ہے کہ جو سب سے پہلے گرہوں کے جو گھروں میں گھرہ ہیں ان کی سیوہ اور اس کے بعد جو سے پسو پنسی جیو سمندیت ہے ان سے سیوہ اگر ان سے بھی بات نہ بنے تو گرہوں سے سمندیت جو نرجیو پدارت ہیں ان پدارتوں کا ان گرہوں کو دان کر کے اس سے آپ لاغ اٹھا سکتے ہیں جس میں آپ نے دیکھا ماں کی سیوہ باپ کی سیوہ بہن کی سیوہ ہجڑوں کی سیوہ بدوا کی سیوہ کوڑیوں کی سیوہ پاگلوں کی سیوہ کتے کی سیوہ ساپ کی سیوہ کووے کی سیوہ کبوتروں کی پسو پنسیوں کی پتنی کی عجت اور مامے پروار کی عجت مامے پروار کے لڑکیوں کی عجت سسرال کی عجت یہ پندر جی نے ہمیں جو آرٹ آف لیونگ جیون جینے کی کلا ہے یہ ہمیں کونسپٹ پندر جی نے دیا لیکن جو لوگ لال کتاب سے جلتے ہیں ان کا یہ لگتا ہے کہ لال کتاب پر کارن ہمارے پیٹ پر لات پڑی ہے اور اس لال کتاب جو ہے اس نے ہمارے جو ہمارا لینا دینا تھا جو ہم دعویٰ کرتے تھے ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے گرہ رشتروں کو باندھ لیں گے تو وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمیں جو ہے نہیں مل پاتا تو یہ لال کتاب کو گالیاں دینے لگ گئے اچھی بری باتیں بولنے لگ گئے کیونکہ لال کتاب جو ہے وہ تو سیدھا سیدھا کہتی ہے کہ آپ کا اگر چندر خراب ہے تو ماں سمان عورتوں کی سیوہ کریں یا جو لوگوں کو عجت دیں پیری پونا کہہ کے نمسکار کرے مطہ ٹیکیں برسبتی خراب ہے تو آپ درمستان کے پجاری کی سنتوں کی سادووں کی سیوہ کریں کہ تو خراب ہے پھکیروں کی اس پرکار سے سبی گروہ سبندر جی جو جیب ہیں جو ہمارے سمسار کے آس پاس استعدار میں ہیں ان کی سیوہ پندر جی نے کرنے کے لئے بتایا ہے اور کلیوگ میں دو ہی چیزیں پردان ہے ایک سیوہ اور ایک سمرن تو سمرن جو ہے یا تو اگر پرماتما کرائے تو ہی ہوتا ہے ہر انسان کی بس نہیں ہوتی ہیوہ بھگوان کا سمرن کر سکے اور کلیوگ میں سمرن میں من کم لگتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کر سیوہ ملے گا میوہ سیوہ ہی جو ہے سبھی دکھوں کو دور کرتی ہے کرم کرنے سے ہی پھل ملتا ہے اس کو بھگوان سری کرسن جی نے سری مدھا بھاگوت گیتا کے اٹھاروے ادھیائے میں بہت خوبی بیان کیا ہے رگوان سری کرسن جی وہاں پر سری ارجن کو اپدیش دیتے ہیں کہتے ہیں کام میان نا کرم نا نیاسن سن نیاسن کبیو ویدہ سرب کرم پھل 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 جو جتنے اپائی کیے جاتے ہیں یہ کرموں کے پھل کی آسنا کرتے ہوئے اس کام روح سے اگر اپائی کیے جائے تو جو اپائی جو ہیں وہ سو پرشنٹ کام کرتے ہیں اپائی کا فل جو ہوتا ہے وہ ایک نہیں دو نہیں تین گناہ جادے ملتا ہے کیونکہ ہماری پویتر دھارمی گرنت جتنے بھی ہوئے ہیں قرآن سریف سے لے کر گروہ ساب سے لے کر سری کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بائیں ہاتھ سے دان کیا ہے تو دائیں ہاتھ کو پتا نہیں لگنا چاہیے اسی لئے جو انسانیت کے جو نیک اپائی کے فل ہیں اسے جتنا ہو سگے آپ نسکام بھاؤ سے کریں نسکام بھاؤ کرنے سے لال کتاب کے اپائے پورے سو پرشنٹ کام کرتے ہیں اور جن لوگوں کو جو اسے عرصہ کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں کیا کہیں یہ ان کی مرجی ہے اگر انہیں جلتے رہیں لال کتاب ہمیں انسانیت کی طرف مانفتہ کی طرف جو ہمارے پروار میں ہمارے سماج میں ہمارے آس پاس ہیں پندت جی کہتے ہیں کہ انہیں کے دوارہ اس کو سیوہ کے دوارہ دان کے دوارہ کیونکہ کر بھلا ہو بھلا آخر بھلے کا بھلا اسی نیم پر لال کتاب چلتی اسی یہ نیم پر لال کتاب کے اپائے کام کرتے ہیں تو جو لوگ لال کتاب سے جلتے ہیں انہیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں انہیں لگتا لال کتاب کہتی ہے راہو تمہارا خراب ہے سسرال کی عجت کرو کوڑیوں کی سیوہ کرو اور یہ کہتے ہیں کہ راہو سے سمجھ جو بھوجن ملتا ہے کوڑیوں کا پاگلوں کا وہ ہمیں دے دو اور کیتو کے لئے جیسے پندہ جی نے فقیروں کی سیوہ کتوں کی سیوہ سیوہ ان کی عجت کرنے کی لئے ان کو گھر میں عجت دینے کی لئے بولا ہے یہ کہتے ہیں نہیں جو ہجڑوں کو دان کرنا ہے جو بہن کو دینا جو بھوہ کو دینا جو ماسی کو دینا ہے وہ سبی کی سبی چیزیں ہمیں دے تو ہم ٹھیک لیتے ہم آپ کے گھروں سبی جانتے ہو کل یوگ میں دھرم پردان ہے اور کل یوگ میں تو دس میں سے سات جو ہیں وہ جھوٹے ہیں تین ہی جو ہیں سچے ہوتے ہیں اس کی بھی گنتی دیرے دیرے گھٹتی جا رہی ہے لال کتاب جو ہے وہ کوئی اس کے لیے اس حساب کا اس کے قابل آدمی مل جائے جو پوری طرح سے ست اور پوری نشتہ کے ساتھ سمرپن امانداری کے ساتھ اس پوجہ پاٹ کو سنکلپ کو لے رہا ہو کر رہا ہو تو بھی جو ہے ایکج جات فل مل جاتا ہے لیکن اگر ست ہی نشتہ سے انسار جب تب میں سامل نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ آج کے جمانے میں من تن اور دھن سے سائد ہی کوئی ایسا انسان ہو جو سچا ہو جو ست کی رہ پر چلنے والا ہو لال کتاب ہمیں جو ہے یہ گرہوں کے ہی نہیں یہ ہمیں صرف انسانیت مان نبتہ سکھاتی ہے ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے کیسے اپنے پرواروں میں اپنے سماج میں کیسے آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے کیسے اگر گرہ خراب ہو گئے ان کی سیوہ کر کے آپ نے اس کو ٹھیک کر لینا ہے کسی پرکار سے یہ نیم کام کرتے ہیں میری اس بات سے اگر کسی کو کوئی پیڑا پہنچی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں کیونکہ جو ہمیں پندر جی نے سمجھایا جو سکھایا جو ریالٹی ہے میں نے اس کو بیان کیا ہے اور اگر کسی کو میری اس بات سے پرابلم ہو تو میں ان کے لیے کھیت پرکٹ کرتا ہوں اور میری آپ سے بجاریس ہے کہ لال کتاب کے جو پائے ہیں یہ بلکل معمولی ہیں سستے ہیں لال کتاب کے جو سٹلوجر ہیں وہ صرف اپنی فیس لیتے ہیں جو ان کی فیس دو سو روپیے سے لے گیارہ سو روپیے تک ہوتی ہے اور جو لوگ لال کتاب کے نام پر لوٹ مچائے ہوئے ہیں جیسے کی ایک لاغ پچاس زار دو دو لا روپی ہے اور ان کے حالات بہت خراب ہیں میں نے ان کے سبی حالات دیکھ اولاد کو پندر جی کہتے ہیں تیرے خون کو کوڑ ہوگا یعنی جو تمہاری آنے والی اولاد ہیں وہ اولاد تمہاری خراب ہو جائیں گی ردی ہو جائیں گی اور تم مہا نرک میں پڑھو گے تو اس پرکار کے لال کتابیوں کو میری صلاح ہے جو مجبور لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا جروری ہے لال کتاب میں کیا ہے جو آپ لال کتابی کے پاس جاتے ہو جو اچھے لال کتابی ہیں وہ آپ سے 200 لینا 100 روپیہ ہے اور جو جھمیلہ ہے وہ 1 لاکھ روپی کا آس پاس پڑھ جاتا ہے لیکن لال کتاب جو جو جوتس ہے کیونکہ جو عویات میں جوتس کو ٹائم دیتا ہے تو اس کا سمیہ لگتا ہے اس کے پروار ہیں اس کے بچے ہیں پندر جی فیس نہیں لیتے تھے یا بہت ہی کم لیتے تھے تو اس لئے جو جوتس ہیں ان کی بھی جو آرث سمسیاؤں کا جات کو بھی دھیان رکھنا چاہیے اور جو جوتس ہیں لال کتاب بھی جو صحیح ہیں وہ بس جو سنسارک طور پر جو سمیٹ کی مہنگائی کے حساب سے ان کی فیس کو خاص زیادہ نہیں ہوتی وہ دو سو سو روپے تک یا عدد سد اکتیس سو روپے تک ہوتی ہے فیس ہی لیتے ہیں وہ آپ کو کسی بھی پرکار کے وہم میں یعنی سو روپے کی فیس لے لی اور دس از جار روپے کا سمان بیز دیا وہ لالکتاب ہمیں یہی کہتی ہے لالکتاب میں سدھا سدھا ایک ہی بات کہوں میں تو دان رہائی کا کونسپٹ ہے دان رہائی سے گرہوں کے دکھ دور ہوتے ہیں سیوہ کرنے سے گرہوں کے دکھ دور ہوتے ہیں اور جو ہمارے پروار میں اگر ہم نے پروار میں گرہوں کی سیوہ نہیں کی جیسے ہم نے اپنے سفزال کی جت نہیں کی ہمارا راہو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا چاہے اس کے میں گرہوں کو ٹھیک نہیں کرتے اپنے سماج میں گرہوں کو ٹھیک نہیں کرتے تب تک آپ کو کہیں سے باہر کچھ نہیں ملے گا کہتے ہیں اگر گھر میں خوصی ہو تو باہر بھی خوصی ملتی ہے اگر گھر میں آدمی پریسان ہو تو اسے باہر پریسان ہی پریسان دکھائی دنیا مالو جہاں بڑھتے رہو مدد مالک اپنی دے گا نیکی خود کرتے رہو نیکی خود کرتے رہو دھنی باز نمسکار